ٹی 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 اور انٹیلیجنس ایجنسز نے کاروائی کے دوران اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی اور ٹاپ پلیس دہشتگرد امین الحق کو گرفتار کر لیا ڈی آئی جی سی ٹی ٹی اسمان اکرم گوندل کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشتگرد کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشتگردوں کی فیرست میں شامل ہے تفصیلات جانتے ہیں لہور سے وکر شوکت کس رپورٹ میں ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اسمان اکرم گوندل نے آئی جی آفیس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی امین الحق کو کاروائی کرتے ہوئے گجرات سے گرفتار کیا گیا گرفتار دہشتگرد امین الحق الکایدہ کا سرکردہ جنگجو ہے اس لیول کا دہشتگرد پاکستان میں کیا کر رہا تھا تفشیش کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی بھی دہشتگرد اگر ہماری ٹیریٹری کے اندر آتا ہے پاکستان کے اندر تو ہم نے اس کے اگینسٹ ایز پر لاو ایکشن لینا ہے سیکنڈی ہمارے اپنے بھی چونکہ ملک کے اندر حالات بھی ریسنٹی آپ نے دیکھا ہے کہ افغان سوائل سے بہت زیادہ آپریشن ادھر ٹیریسٹ آپریشن جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے ہمارا یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے اسمان اکرم گوندل کا کہنا تھا کہ گرفتار دہشتگرد کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے شناختی کارڈ پر لاہور اور ہریپور کے اڈریس ہیں کیسے یہ پاکستان میں آیا اور کس آئی ڈی سے اس نے ٹریول کیا اس کی بھی تفشیش کر رہے ہیں اس کے پاس ایک پاکستانی آئی ڈی کارڈ بھی ہے پاکستانی آئی ڈی کارڈ پر ایک اڈریس وہ میں آپ سے شیر کرتا ہوں کہ ایک لاہور کا اور ایک ہریپور کا ہے اس کو ہم نے تھارولی پروب کرنا ہے کہ یہ کس طرح پاکستانی آئی ڈی اس کے پاس آئی ڈی آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ بین القوامی سطح پر اس دہشتگرد کو اسامہ بن لادن کا سیکیورٹی سپروائزر سمجھا جاتا تھا یہ دوہزار اکیس سے اغوانستان میں تھا پاکستان کیسے پہنچا اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کیمرامین سنیل جوید کے ساتھ وقار شوکت جی ٹی وی نیوز لاہور